انسار نوجوان کمیٹی نے تیسرہ اولنڈیا مشاعرہ ارگنائس کے ارسول پور گورک پور میں اور پہلی بار اس مشاعرے میں شرکت کی عمران پرتاب کلین ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاصی ہے مشاعری کو اس طرح پہنچایا کہ اسے لگا کہ تمام لوگوں کی ذہنی سطح تک اس نے اپنی شاعری کو اس طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ لوگ اسے دادو تحسین دینے پر مجبور ہو گئے مشاعروں کی ضرورت بن گیا وہ نام مشاعروں کی ضرورت بن گیا وہ نوجوان جس نے اپنا سفر پرتاب گرد سے شروع کیا تھا اور پرتاب گرد سے پرتاب گرد سے چلتے چلتے ہندوستان کے شہروں میں ہندوستان کے سوبوں میں ہندوستان کے ان تمام عدبی بستیوں میں جہاں اردو کے چاہنے والے ہیں جہاں اردو پر جان چھڑکنے والے ہیں ان لوگوں تک اپنے دل کے احساسات پہنچائے ہندوستان کی سرحدوں سے باہر بھی اپنی آوازوں کا جادو جگایا اپنے مخصوص انداز سے لوگوں کا دل لبھایا اور وہاں اپنے آسووں کو زندگی کی تصویر بنا کر پیش کیا یہ سارا کارنامہ اس نوجوان نے اس سمداری کے ساتھ ادا کیا کہ وہ آج کے احد میں مشاعروں کی ضرورت بھی بن گیا اور کامیابی کی سمانت بھی میں چاہتا ہوں کہ جنب امران پرتابگڑی کو آواز دی جائے اور آپ سے گزارش کی جائے کہ اپنی سمانتوں کو اور زیادہ بیدار کیجئے اور یہاں سے امران پرتابگڑی کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں شکریہ اللہ دین بھائی میں بہت دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں باشا اللہ میرے بڑے بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو چچا کہہ کے ان کا نقصان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جتنا ہو اللہ کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کوئی ایک چہرہ ہے جو انہیں غور سے دیکھ رہا ہے سارا کچھ کارنامہ اسی کے لئے کر رہے ہیں اللہ کرے ان کی دعائیں قبول ہوں بہت خوبصورت سا مشاعرہ چل رہا ہے یہ نیسم بھائی بہت اچھا گیت پڑھ کے گئے میرا بھی من کرتا ہے کہ گیت پڑھوں زلف اور آچل کی بات کروں لیکن یہ جو میری نوجوان پیری بیٹھی ہے اسے سمجھنا بھی پڑے گا کہ زلف اور آچل سے الگ بھی ایک دنیا ہے جہاں کچھ درد ہیں جن کی باتیں ضروری ہیں بہت اچھا آپ ہم رہے ادھر جو میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جو دوست میرے کھڑے ہیں انہوں نے پوری رات خاموشی سے مشاعرہ سنا ہے ہاتھ نہیں کھولیں میں ان سے بھی چاہتا ہوں کہ ان کی بھی داد ملے بہت لمبا سا سفر دے کر کے آیا ہوں سفر ایسا تھا کہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ سفر ہے یا آخری سفر ہے سڑکیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ کے شہر کی اللہ کہہ یہ گٹے جیسے ہیں ایسے ہی بنے رہے ہیں بہت پیارا سا بڑا عجیب سا شہر ہے بڑی خوبصورت سی سوچ رہی ہے اس شہر کے بارے میں چار مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں الیکشن نزدیک میڈیا کے پروفیگنڈے کبھی جیپور سے کبھی کسی شہر سے کبھی کسی شہر سے کبھی گورکپور سے چار مصرے پڑتا ہوں اگر لگے کہ عمران نے آپ کے من کی بات کی ہے تو آپ کی محبتوں کا حق دار ہوں میں بھی پڑتا ہوں سنے گا اچھا نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں مجھے لگنا چاہیے کہ جو سچ بولنے کی محمد کر رہا اس پہ پورا گورکپور میرے ساتھ کھڑا ہے میں نے محسوس کیا ہے شہر کی کچھ دیواروں سے بڑی نفرت بڑی باتیں ہوتی ہیں میرا من تھا کہ میں آپ سے آنکھ ملا کے بات کر سکوں آوازیں وہاں تک پہنچ سکیں آپ سب سے ساتھ ملنا چاہیے لبوں پر ہم سجا کر آیتِ قرآن لکھلے ہیں وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان لکھلے ہیں زمانہ گردلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان لکھلے ہیں ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان لکھلے ہیں کیا کہنا با 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 امنات با 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 نا بنگلہ دیش پاکستان اور ناچین والے ہیں وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹر سے ہم ایسے لوگ ہیں جو سورے یاسین والے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں جو سورے یاسین والے ہیں وطن سے پیار ہے ایمان ہم اس دین والے ہیں گورک پور میں ہوئے شاندار اور انڈیا مشاعرے کی نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف نازیم مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فروف صاحب نے گورک پور میں ہوئے اس شاندار مشاعرے کو اگنائز کیا تھا انسار نوجوان کمیٹی نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو انسار نوجوان کمیٹی کے ممبر ہیں عودے دران ہیں ہم ان کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اس خوبصورت مشاعرے کو اگنائز کرنے کے لئے تو دوستو یہ ہے ویشپ پرسد گورک ناگ مندر میں اس وقت موجود ہوں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر گورک پور میں آپ نے سنا کل رات ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ جو آیوجید کیا تھا انسار برادران کا بیٹی رسول گورک پور ہے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک لائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rocketopmedia.com لاغ اند کر سکتے ہیں پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک بچائیں گے کیامرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان گورک پور سے راکی ٹاپ کے لئے